قرآن اور حدیث کی باتوں کو اپنے پر نافذ کرنا اپنی زندگی اپنے معاملات میں اب دوسری اہم ضرورت ہے کہ اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ بہت اہم ہے ایک ہوتا ہے ذاتی نیچی پرسنلی یعنی آدمی خود اسے اپنی ذات کے پر عمل کرنے کی اور اس کے پر نافذ کرنے کی کوشش کرے اور دوسرا اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے جسے ہم دعوت اور تبلیغ کے نام پر پہچانتے ہیں جسے دعوت اور تبلیغ کے نام سے عوام الناس جانتی ہے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمنوں میں اتنی آسان بات بیان فرما دی کہ کسی بھی مسلمان کے لئے کوئی دشوار نہیں ہے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع کے پر کہا تھا بلگو عنی ولو آیا اگر میری ایک بات کا ایک حدیث کا علم ہے تو تم اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو ابھی میں بالکل قریب کے بات جو دل کو دہلا دینے والی ہمارے دل کو چھو لینے والی بات ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں امریکہ کے اندر ایک نو مسلم جس نے تین دن پہلے ہی اسلام کو قبول کیا اس کے اسلام کا زمانہ کوئی زیادہ قرآنہ نہیں تھا وہ ایک مسجد کے اندر آتا ہے لاؤڈی سپیکر استعمال کرتا ہے اور قرآن مجید کی چند آیات جو اس کو یاد تھی اس سپیکر کے پر پڑھتا ہے اور رونے لگتا ہے امام صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کیا بجا تھی تو اس نے کہا کہ میرے اسلام کے لانے کا صرف تین دن ہوا ہے تین دن پہلے میں مسلمان ہوا اور میں نے پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی بلگو عنی ولو آیا اگر تمہیں میری ایک بات کا بھی علم ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے پر عمل کرنے کے لیے جو چند آیات قرآن مجید کی مجھے یاد تھی میں نے لاؤڈی سپیکر کے ذریعے پڑھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ سکے کتنا شاندار اور بہترین سسٹم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور آج اسی کے نتیجے میں دنیا کے ہر کونے کے اندر ہمیں اسلام نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائی دیتا ہے قرآن سنائی دیتا ہے یہ وہ سسٹم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے نافذ کیا کہ اگر ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے اسے فیلاؤ اسے عام کرنے کی کوشش کرو اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے